بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں جل آرہی ہوں آگ الحمدللہ جی آگ جل گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہوں میری دعا ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے ہوئے رہیں جو ابھی کوئی پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو اولادیں ارینہ سے نوازیں آمین سم آمین تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز تو جی الحمدللہ آج کتنا پیارا موسم بنا ہوئے رات کو بھی ہلکی ہلکی سی بارش ہوئی ہے ابھی پھر بادل بن گئے بادل ابھی گرج بھی رہے ہیں تو آج ہم جلدی جلدی سے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بارش آ جائے پھر کھانا بنانا مشکل ہو جائے تو اسی لئے آج میں بنا رہی ہوں آلو پلاو یہ ساری سبزی میں ہمیں کات لیا یہ آلو ہیں اور یہ مسالہ کھوٹا ہوا پڑا ہے لازتن ادھرے کوستبت مرچے یہ آج پاتمہ نے مجھے کھام کروایا اسی لئے میں نے جلدی سارا گھا لیا اور یہ ٹماٹر ہے کاتا ہوا اور چاول دینا ہمارے پودر ہم نے بھی گوکہ رکھی ہوئے اب مانک اللہ سے دیچ کا اوپر ہم نے چڑھایا ہوئے پیاس براؤن ہوتے ہیں تو پھر ہم دوسری چیزیں ڈالیں گے تو آپ سب ساتھ ساتھ رہیے گا اور جانئے گا ہماری آج کی ریسپی بلکہ روز کی ریسپی آلو پلاو تو جی ماشاءاللہ ہمارے پیار ہوگے میں نے اس میں ڈال دیا کوٹاوہ مسالہ اور ابھی ہم ڈالتے ہیں اس میں لال ملچے بسم اللہ رحمانے گا یہ ہم ایک سمجھ ڈالیں گے کیونکہ آج سبس بھی ہیں اور ویسے بھی ہم ملچے جانا سمجھ کھاتے ہیں بسم اللہ رحمانے رحیم اس کے بعد نمک نمک بڑا سا زیادہ ہوگیا ہے کم کر لیتے ہیں بعد میں چیک کر کے ہم ڈالیں گے زیادہ نہ ہو کم کی خواہ ملچے چونکہ جانا لیکن ملچے اور نمک مرچوں کے پاس بھی ڈالا جا سکتا ہے تو ابھی ڈال دیتے ہیں تو جی ارحمدللہ ابھی ہماری بھولی ہوگی بلکل تیار ابھی ہم اس میں ڈالتے ہیں آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کو کچھ دیر کے لیے ہم ڈھونٹے ہیں پھر ہم پانی ڈالیں گے تو جی ماں کھلا شروع میں ڈالنے لگی ہوں پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ہم پہلے بھول کر رکھتے ہیں تو پھر جتنے چاول ہوتے ہیں اتنا پانی ڈالا جاتے ہیں اسی کے حساب سے ہم نے چاول بھی ناپے تھے اور اسی کے حساب سے پانی بھی ناپ کر ڈال رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ آج بارش کا موسم ہے بہت اچھا موسم بننا ہوا ہے سارے اسمان میں بادل ہی بادل ہیں اور ہمارا گھر اس طرح کا لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو بارشیں ہیں نا یہ سردیوں کی بارشیں ہیں گرمیاں جا رہی ہیں تو سردیاں آ رہی ہیں ابھی ادھر سے دیکھیں جی ما شاء اللہ کتنا خوبصورت اچھا موسم لگ رہا ہے اور ہم نے سبزی بھی لگانی لیکن سبزی کے لیے ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تو سبزی کا بیج لے کے آنا شہر سے پھر اس کے بعد سبزی ہم لگائیں گے اور ما شاء اللہ ابھی سارا دن ادھر بندہ ککن کر سکتا ہے آرام سے بیٹھ سکتا ہے پہلے تو گرمیاں ہوتی تھی ادھر بیٹھا نہیں جاتا تھا سورج بالکل سر میں آ جاتا تھا ابھی سورج سر میں بھی آ جائے پھر بھی گرمی نہیں لگے گی بندہ آرام سے بیٹھ کے اپنے کام شام کر سکتا ہے گرمیوں میں بندہ کہتا ہے کہ دوپ نہ ہو لیکن سردیوں میں ہم ایسے دوپ کو ترسیں گے کیونکہ ما شاء اللہ سے اب بارشیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور ویسے بھی سردی سٹارٹ ہو رہی ہے تو بہت ہم دوپ کو مس کریں گے تو اب گزر گئی ہے سردیوں میں دوپ کی ضرورت ہوتی ہے نا اسی لیے اب ما شاء اللہ سے صحیح ہے موسم نہ گرمی ہے نہ سردی ہے اس طرح کہ موسم رہنا بارہ مہینے تو پھر صحیح ہے بندہ صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے انسان ناشکرہ ہے جب گرمی زیادہ ہوتی ہے وہ اس ٹیم بھی تنگ ہو جاتا ہے کہتا ہے سردی ہو جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ گرمی ہو انسان کسی حال میں بھی خوش ہے لیکن اللہ تعالی جس حال میں خوش اسی حال میں اللہ بندے کو خوش رہنا چاہیے ہاں جی اسی لیے تو اللہ پاک نے سارے موسم بنائے کہ سب حال میں ہم رہ سکیں ہم کو جاتے ہیں گئے کی موسم رہ لیکن ایسا نہیں ہوتا جی تو ماشاءاللہ ابھی بارش شروع ہو گئی ہے اور جو ہمارے چاول ہیں وہ بھی میرے حیال میں بیٹ میں رہ جائیں گے ابھی چاولوں کا پانی گراری ہوں پہلے چاول بھی بھوکر رکھے ہوئے تھے ابھی جو ہنا چاولوں والا پانی اُبل رہا ہے اور ماشاءاللہ سے بارش بھی ہو رہی ہے تو ہلکی ہلکی ہو رہی ہم جلدی سے بنا لیتے ہیں کوئی بات نہیں تھنڈا تھنڈا موسم ہے گرمیوں میں بندہ ابھی اس موسم کو ترستہ ہے اور ابھی ملکی بھی آ گئی ہے ابھی جلدی سے چاول ہم ڈالتے ہیں اندر اوپر سے تھوڑی تھوڑی بارش ہونے شروع ہوگی اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی اللہ کرے ایسے ہی رہے ہمارے جو چاولیں وہ پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد بارش آ جائے یہ سردیوں کی سمجھ لو کہ پہلی بارش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگ بھی بجھ گئی ہے کیونکہ اوپر سے بارش ہو رہی اور میں ادھر چلی گئی تھی ابھی آگ بھی جلاتے ہیں تاکہ جلدی ہمارے چاول پیار ہو تو جی ماشاءاللہ ابھی چاولوں کا پانی سارا سکھ ہو گیا ہے ابھی میں اس کو دھم پر لگانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر ہم دوری دے دیتے ہیں باپ باہر نہ نکلے اور ہمارے چاول جلدی تیار ہو جائیں رحمہ الرحیم تو جی ماشاءاللہ سے ابھی چاول ہمارے تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس کو لے کے جا رہی ہوں اور ہم دم کھولتی ہیں برطن ابھی نہیں ملے کر آئی بہر کیونکہ ماشاءاللہ سے وارش ہوئی ابھی ہلکی ہلکی اور بادل ہیں ابھی لے کر آتی ہوں امی جی اور فاطمہ جنہ ساتھ میں گئی ہوئی ہیں دوس والے گھر تو دو روٹیاں لگانی تھی ان کا تندور چل رہا تھا تو امی جی ادھر لے کے چلیں گی آٹا امی جی نے روٹی کھانی کیونکہ ڈاکٹر نے چاول بھی روکی ہوئے اور نمک بھی روکا ہوا ان کا ولیڈ پریشر کا مسئلہ ہے ہمارا تندور ابھی نہیں جلایا کیونکہ سردی ہے سردیوں میں آگ زیادہ لیتا ہے اسی لیے پڑوسیوں کا تندور جل رہا تھا تو ہم نے ادھر ہی روٹیاں لگا لی اور باقی سارے چاول بنائے ہم سارے بیٹھ کے باقی سارے چاول کھائیں گے ہاں جی ابھی میں برطن لے کے آتی ہوں تو جی الحمدللہ ابھی میں نے چاول نکال لی ہے ماشاءاللہ سے آج ہمارے چاول بہت اچھے بنے دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے اور ابھی کھا کر بھی بتاؤں گی آپ سب کو کیوں کیسے بنے ماشاءاللہ سے اور ابھی مرگی میرے پاس آگی کیونکہ فاطمہ بھی نہیں ہے امی جی بھی نہیں ہے وہ ساتھ والے گھر گئی ہوئی ہیں تو بھائی ہیں تو بھائی اور میں نے مل کر کھانے چاول ابھی تھنڈے ہو رہے ہیں پھر ہم کھائیں گے تو ابھی تھنڈا کر لیتے ہیں کافی زیادہ گرم ہے چاول اگر آپ سب نے بھی کھانے ہیں تو موسٹ ویلکم ہمارے پاس آ کر کھا سکتے ہیں آج ماشاءاللہ سے موسم بھی بہت ہی اچھا ہے اور اس موسم میں چاول ہوں تو اور بھی مزہ آتا ہے تو جی پیارے ویورس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کھا لیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ کے ساتھ تب تکلے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے آپ ہمارے چاول جنہم بہت ہی اچھے بنیں اگر آپ سب نے بھی کھانے ہے تو آ کر کھا سکتے ہیں